پہلی بات یہ ہے کہ تیچر سے بھی جا کے پرمیشن لینی ہے اور اگر پرمیشن مل جاتی ہے پھر باہر جانا ہے پہلے کیک ڈھونڈنے اس کے بعد خریدنے کیونکہ دکانیں ساری بند ہیں باہر اور کیک ملنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی دوست کی بڑھ رہے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ جو ہے وہ دکان ڈھونڈے اور ادھر سے کیک خرید کے واپس آئیں تو میں ابھی دکان پہ پہنچو کہا ہوں تو پہلے ایک میں مارکٹ گیا تھا وہ مارکٹ ساری بند تھی صرف ادھر فروٹس اور سبزیاں وغارہ تھی باگی ساری بند تھی پھر میں بس میں بیٹھا بس میں بیار کے تقریباً پندرہ بیس من کا سفر تھا پھر میں ادھر آئیں اور ادھر ایک دکان کھلی ہوئی تھی تو پھر میں نے ادھر ابھی کیک آرڈر کی ہے ابھی وہ کیک بنا رہا اس نے گا تو ابھی آدھے گھنڈے تک جو ہوگا وہ کیک میل جائے گا یہ جو ماسک پہنا ہوئے میں نے یہ ماسک پہنا ہے یہ طرح بہت لازمی ہے اگر یہ ماسک نہیں پہنا ہوا اور باہر جاؤ گے اور کوئی بھی پولیس بہت خطرناک ہے وہ پکڑ لے گئے کہ ماسک کیوں نہیں پہنا ہوئے بلا وجہ کلاس لگا دے گی اور جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں نے ماسک پہنا ہے اور پہلی بات تک لوگ بہت کام ہیں لیکن جو بھی لوگ باہر نظر آ رہے ہیں جس جگہ بھی آ رہے نظر سب نے ماسک پہنا ہے یہ دیکھیں ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں سارا کیک بھی آویلیبل ہے ہر چیز آویلیبل ہے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کھانا نہیں مل رہا ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تو مل رہا ہے یاد دیکھو کیک مکار ہم دوست کی بردے ہیں ہم بردے سالیپریٹ کرنی ہیں تو کیک مکار ابھی مل رہا ہے اور کھانا تو ایک سائیڈ پہ رہا ہے کھانا کیوں نہیں مل رہا ہے ہر چیز مل رہی ہے یہاں لیکن یہ ہے کہ سارا کی طرح اگر ہماری یونیسٹری کے پاس کہ دو تین کلومیٹر کی ریجے گرہ پانچ سے مارکٹیں تھی اس میں سے ساری بندہ صرف ایک کھلی ہو یعنی کہ کہ کوئی ضرورت کی چیز ہے تو وہ ہم لوگ کو ایزیلی یہاں سے مل رہی ہے اور اگر ابھی کسی کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جی سیٹی کے در میں ہوں یہ سیٹی بہت سیف ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی بھی بہت کریٹیکل سیچویشن ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل بیجنگ جو ہے وہ ایک نوٹیفکیشن جارے کیا ہے اس نوٹیفکیشن کے دور انہی یہ کہا ہے کہ جی پروینز کے حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ پروینز کے جو سکول ہوں گے وہ اس سیٹی کو کھلیں گے کچھ پروینز جو ہے ان کے سکول جو ہوں گے وہ جو بھی سیبریلی وہ کچھ کے سارا فیبریلی کو کھل جائیں گے لیکن جو ابھی ہمارا پروینز ہے ہمارے ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی کہ ایک ہی سٹیٹ کو جو ہوگا وہ ہماری یونیسٹری سٹارٹ ہوگی اور کیا سستین ہوگا اس کی ریزن کیا ہے کہ بھی بھی سیٹیوشن ادھر بہت تریٹیکل ہے لیکن ابھی شکر لگا کہ سب ٹھیک ہے سب امن میں ہیں اور آپ کے سامنے بھائی آپ کا فل بھوڑا کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک دم چل محول ہے جو دل میں آرہا وہ کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ باہت جو باہت زیادہ نکلتے تھے ابھی کچھ باہت ہی نکل رہے ہیں کہaste میں منٹ لڑ کو یہ مارکت جانا ہے والزر ، سومان لے تو آپ نے کہا کہاں جانا کب تک ہوگی میں نے گئر مجھے پتا جانا ہے کہ وہ کیک لینا ہے کیک جو بھائی نتانی со میرے گا میں نے کہا جائے پہلا ایک مارکت جاؤں گا تو وہ بند ہ آیا میں نے کہا لیکن دوسرے spent 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 herbaldas مارکت تو کہا hi ر وہ کیک بنا رہا رہا ہے او میں ہمارم کی بند کو۔ کیا مرکتا ہے اب مرکتا ہے اس کے لئے ایک ایسا ہے اس کے لئے ایسا ہے اس کے لئے ایسا ہے موسیقی 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 اید ملاد سید اید ملاد ساید اید ملاد ساید كل سنہ وانت طيب كل سنہ وانت طيب فنش موسیقی 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 ہیپی بیرد دے دویو ہیپی بیرد دے دویو شہر رہے کوئلا ہم نے کےک بار کھالیا تھا اس کے بعد ساکر بھئی نے چائے بنائی اور چائے جو تھی وہ ہم لوگ نے پیے کٹھے ہو کے اگر آپ کی ذہن میں کچھ نیگیٹیو بات ہی ہے کہ چینہ میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف آئیسولیشن کیا گیا ہے یہ صرف حفاظت کی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں وہ باہر نہ جائیں تاکہ اگر ہم لوگ باہر جاتے ہیں اگر افیکٹیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ یونیورسٹری کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا کیونکہ فارنر ہیں جتنے بھی فارنر ہیں یونیورسٹری کی بہت بڑی زیمینداری ہے اور یونیورسٹری یہ کہتے ہیں کہ آپ فارنر اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے کنٹری کو ہمیں جواب دینا پڑے گا تو صرف انہوں نے یہ اسی حفاظتی تذبیر کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹری کے باہر نہ جائیں روم کے اندر ہی رہیں اور آپ نے روم کے اندر جو کرنا ہے وہ کریں ابھی کل ٹیچہ جب روم کے اندر آئے تھے تو انہیں میں نے بتایا کہ ساکر بھائی کی بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے بھی یہ پوچھا کہ کوئی مسئلہ کی بات ہے کسی چیز ہم کی بھی ایک ٹیمچن ہے تو ہمیں بتاؤ ہم نے کہا ہمیں کوئی کسی کی سم کی ٹیمچن نہیں ہے اور زرگام اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہم لوگ نے کےک آپ لوگوں کے بغیر کھایا باشیت آپ کے بغیرہ لوگ نے کےک کھایا تو جب آپ لوگ آؤ گے پھر ہم ساکر بھائی کو دوبارہ پکڑیں گے اور پھر دھوگا آپ لوگ کسی اچھی جگہ پہ جا کے مجھے ان سے دوبارہ ٹریٹ لیں گے تو یہ جو ویڈیو کیا آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگے اور جو آپ کی تھنکنگ ہوگی وہ کچھ پوزیٹیو ہو جائے گی جو آپ نیگٹیو نیوز سندھ رہے ہیں وہ آپ کچھ مائنڈ ہوگا وہ سرار چین ہو جائے گا تو اس سے پاس اللہ حافظ پھر آپ کو ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے اندر موسیقی 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 موسیقی